ہائی گائز آج میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں آخر کار سوسل میڈیا کے سب سے کیوٹ اینڈ بیسٹ کپل جو ہے ایک دوسرے کی کبھی جان ہوا کرتے تھے وہ کپل الگ کیوں ہو گئے ہیں آخر کار پورا ایک سال ہونے کو آ رہا ہے لیکن ابھی تک پتہ نہیں چلا ہے کہ یہ الگ کیوں ہو چکے ہیں مہوک نارنگ اینڈ سربی راتھور تو گائز اس سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ مہوک نارنگ اینڈ سربی راتھور جو کبھی ایک دوسرے کی جان ہوا کرتے تھے گائز یہاں تک سربی راتھور مہوک نارنگ جو ہے ایک دوسرے سے شادی بھی کرنا چاہتے تھے لیکن ایسا کیا ہو چکا تھا اچانک سے کہ وہ دونوں الگ ہو گئی یہاں تک مہوک نارنگ تو سربی راتھور کو اپنی ممی پاپا سے بھی ملوانے کے لیے لے کے گیا تھا اپنے گھر مہوک نارنگ نے اپنے گھر والوں سے بات کر لی تھی کہ میں سربی راتھور کو پسند کرتا ہوں اور سربی راتھور سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن مہوک نارنگ کی ممی کو تھوڑی بہت سربی راتھور پسند نہیں تھی لیکن مہوک نارنگ کے لیے سربی راتھور کو ایک سپ کر لیا تھا ہم بات کریں سربی راتھور کی فیملی کی تو سربی راتھور کی فیملی کو کوئی اتراز نہیں تھا مہوک نارنگ این سربی راتھور کے رشتے سے تو گائز آپ سب کو یہ بات تو معلوم ہے کہ موک نارنگ جو ہے سربی راٹور سے کتنا پیار کرتا تھا جب بھی اپنے گاہ میں جاتا تو سب سے پہلے آتے ہی سربی راٹور سے ملتا تھا یہاں تک گائز موک نارنگ سربی راٹور کا ایسا کوئی بھی دن نہیں جاتا تھا کہ وہ دوسرے سے نہیں ملتے تھے سب اسی بات سے حیران ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ موک نارنگ سربی راٹور جو ہے اچانک سے الگ ہو چکے ہیں آج پورا ایک سال ہونے کو آ رہا ہے ان دونوں کو الگ ہوئے لیکن آج تک ان کے فینس کو یہ پتہ نہیں چلا کہ موک نارنگ سربی راٹور جو ہے کس بات کی وجہ سے الگ ہو چکے ہیں تو گائز آپ لوگ حیران مت ہوئے کیونکہ آپ لوگ کود اس بات کو نوٹس کر سکتے ہو کہ آخر کار ہوا کیا تھا کہ موک نارنگ سربی راٹور جو ہے الگ ہو گئے ہیں گائز یہ بات ہے دو ہزار بائیس ایند مائی کی بات کیونکہ گائز موک نارنگ سربی راٹور کا جب سونگ آیا تھا اسی سونگ کی سوٹنگ کے لئے موک نارنگ سربی راٹور جب گئے تھے اسی دوران کچھ ان دونوں کی بیچ میں ہوا تھا لیکن وہ ہوا کیا تھا یہ بات ابھی تک پتہ نہیں چلی سونگ کا نام جو ہے محبت تھا لیکن موک نارنگ سربی راٹور کی محبت کا اینڈ ہو چکا یہ بات الگ ہے کہ موک نارنگ سربی راٹور کے فینس ہیں جن کو اس بات کو ایکسپ کرنے میں کافی ٹائم لگ چکا تھا کہ موک نارنگ سربی راٹور کا اب بریک اپ ہو چکا ہے لیکن آج جو ہیں کافی فینس جو ہیں ماننے لگے ہیں کہ مہوک نارنگین سروی راتھوڑ کو الگ نہیں ہونا چاہیے تھا تو گائس ایسا نہیں ہے کہ مہوک نارنگین سروی راتھوڑ جو ہے ایک سال ہونے کو آرہا ہے الگ ہو چکے ہیں اور اب نہیں ملیں گے کیونکہ گائس یہ جو ہیں ابھی بھی مل سکتے ہیں مہوک نارنگین سروی راتھو تو گائس اگر آپ کو یہ اپ ڈیٹ اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمیٹ کریں این چینل کو سسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں thank you so much my youtube family